بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرویو میں ہوتے ہیں یا کسی پریس کانفرنس میں ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا وہ ہیں خاور مانیکہ صاحب کا اور بشرا بی بی کا خاور مانیکہ صاحب کا تو بڑا آویس ہے بشرا بی بی کا تھوڑا سا بھی معاملہ جو ہیں وہ بہت زیادہ کلیر نہیں ہے تو انعام صاحب جو سٹیٹ آفیسر کہلیں کیئر ٹیکر کہلیں آپ کے پھر جن کو پرائیم نیسٹر ہوس کا بھی چارج مل گیا تھا انہوں نے کل سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیا ہے جس کا ایک ٹیزر تھ خوڑا سا انہوں نے چھوڑا تھا اور اس انٹرویو میں جو انعام صاحب ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے جو انہوں نے دعوے کی ہیں جو باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری پرانی ہیں نیا ان میں ایک آدھ بات نہیں ہے مثال کے طور کے اوپر کے توفے توائف نہ صرف آتے تھے بلکہ منگوائے بھی جاتے تھے اور ایک جو کہلیں کہ ہاں یہ انکشاف اگر بشرا بی بی خود کریں یا عمران خان صاحب کریں تو سب سے زیادہ ایتھینٹک یا مصدقہ ہوگا کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی سے ڈرتے تھے ویسے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی فرمبردار شہر ایسا یا کوئی بھی شہر جو شہر ہے یعنی جس کی شادی ماشاءاللہ کامیابی سے چر رہی ہے وہ اپنی بی بی سے ڈرتا نہ ہو ایسا میرا نہیں خیال کہ اس لیے عمران خان صاحب کو یہ کہنا کہ جی کہ وہ بہت بڑے چیمپین تھے بشرا بی بی جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہوں گے تو دبک جاتی ہی ہوں گی ایسا کچھ نہیں تھا بشرا بی بی کا ہی سکھا چلتا تھا اور وجہ کچھ اور تھی وجہ خان صاحب کو باقی جو دو بیگمات ہیں وہ ان کا بھاوک وہ کوئی زیادہ ان کو اس لیے نہیں دیتے تھے وہ سلیبریٹی تھے لیکن ان کے سامنے ان کا جو دیوانی سی بالا جس کو مجابی میں کہتے ہیں یا نہیں چلتی تھی وہ شخصی معاملہ نہیں تھا یا شوہر بی بی ولا معاملہ ہی تھا وہ تھا روحانی معاملہ کیونکہ جو اپنا عمران خان صاحب ہیں وہ اس غلط فہمی کہلیں خوش فہمی کہلیں یا ان کو یہ یقین تھا ان کا اعتقاد تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم اگر بنے ہیں تو بشرا بی بی کے دم درود کی وجہ سے بنے ہیں بشرا بی بی ان کا بیڑا اگر تار سکتی ہیں تو ان کا بیڑا غرق بھی کر سکتی ہیں تو اس لیے وہ ان سے ڈرتے تھے اور ان کے آگے بولتے تک نہیں تھے میرے ایک دوست جو ہیں وہ ان سے نو مئی کے بعد ملنے گئے تھے ان کی رائشگاہ زمان پارک میں اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا جو عمران خان صاحب نے ان کو براہ راست بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا یہ وہ جو سامنے کمرہ ہے نا وہ بشرا بی بی کا کمرہ ہے پچھلے ڈیڑھ مینے سے بشرا بی بی اندر ہے اور وہ باہر نہیں آئی کل میری بہنیں آئی ہوئی تھی تو میں نے اس کو جا کے کہا اپنی بیگم کو کہ وہ بہنیں آئی ہوئی ہیں تو ذرا آ کے مل لو تو اس نے کہا کہ میری وہ میں جو وظیفہ کر رہی ہوں وہ اس میں خلل پڑے گا میری طرف سے ان کو سلام بول دیں میں نے نہیں آنا تو عموماً جو شہر ہوتا ہے وہ جب اس کے آہ گھر والے یا اس کے جو پیکا کہلو وہ جب آتے ہیں اس کے گھر تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ذرا عزت احترام اور وہ پروٹوکول ملے اور وہ اس کے لیے تھوڑا سا کانشنس بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا دلیری بھی کسی بعض موقع کے اوپر دکھا دیتا ہے اور بعض اوقات تو وہ انڈرسٹیننگ اس لیول کی ہوتی ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ میں مطلب وہ آپ نے میمز وغیرہ اور ریلز وغیرہ دیکھی ہوں گی جو مزے مزے کی بنتی ہیں کہ وہ شوہر جو ہے وہ پانپوں پکڑ کے تو منا لیتا ہے بیگم کو کہ میری ذرا عزت رکھ لینا لیکن خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح کی بھی کبھی کوئی بشرا بی بی کے سامنے کوشش نہیں کی تو خیر یہ خالصتاً میاں بی بی کا معاملہ ہے لیکن بشرا بی بی کا جو معاملہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کے اوپر جس طرح کا کیپچر کیا ہوا تھا اور میری اتفاقن کل ہی ایک اہم شخصیت کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے میں نے کہا تھا خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید بشرا بی 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 کوئی انکشاف کرے کیونکہ مجھے ایک اہم شخصیت نے بتایا تھا کہ کام کافی سارا ہو چکا ہوا ہے تو اس کے اوپر میرا یہ ہم دوستوں کا خیال ہے عمومی ایک رائے ہے انفرمیشن تو نہیں ہے کہ بشرا بی بی کو دو چیزوں کی گارنٹی چاہیے ایک کہ ان کے جو جو انہوں نے سرمایہ کٹھا کیا ہے اپنے شہر کی وزارت عظمہ کے دوران اور پنجاب میں جو ان کی حکومت تھی وہ محفوظ رہے اور ان کی آلولاد محفوظ رہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی شاید اتنی جس کو کہنا ہے کنسرن اتنا نہیں ہوگا لیکن اس شخصیت کا یہ کہنا تھا کہ یہ باتیں کر کے بھی شاید اس طرح کی کوئی جس طرح ہے نا صدمر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو شاید ان کی جان بچ جائے امید تو یہی ہے جان بچ جائے یا زندگی ذرا آسان ہو جائے مشکلیں ان کی ٹل جائیں خاور مانے کا بھی اسی طرح بچ سکتے ہیں یا اور بھی بہت سے لوگ بچے ہوئے ہوں گے آپ عثمان ڈار صاحب کو دیکھ لیں تو اس اہم شخصیت کا یہ خیال تھا کہ شاید بشرا بی بی کو یہ سہولت نہ ملے یا وہ یہ فائدہ اس لیول کا نہ اٹھا سکے میں نے وجہ پوچھی کیوں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے حسین خواب تھے عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے پاکستان کی ریاستی نیٹورک کے اندر یا جو وہ کہلے کہ جو منصب دار تھے میرا فیض صاحب جس طرح سوچ رہے تھے فیض صاحب تو سامنے آگے نا وہ سب سے بڑے سٹیک اولڈ تھے کہ وہ چیف اف آرمی سٹاف بننا چاہتے تھے اسی طرح اور بہت سے لوگ تھے جن کا فیوچر عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ عمران خان صاحب سے زیادہ قصور وار جو اس پروجیکٹ عمران خان کی بربادی ہے وہ اس کا زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ بشرا بی بی کو سمجھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نہیں تھی بشرا بی بی حکومت کر رہی تھی اور عمران خان صاحب زینی طور کے اوپر مفلوج تھے یا یوں کہلے کہ وہ زینی طور کے اوپر کچھ سوچ نہیں سکتے تھے ریشنل ہو کے وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے جو بشرا بی بی نے کہہ دیا وہی ہونا ہے اور بشرا بی بی کی ریاست میں مداخلہ تیرام صاحب نے بتا دیا پہلے تو یہ باتیں تھیں ہمیں پہلے بھی آپ نے سنی ہوں گی کہ جی تصاویر دکھائی جاتی تھی کہ یہ فلاں افسر ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے کے اوپر ان کی تصاویر دکھائی جاتی تھی کہ جی کہ اس کو لگائیں یا نہ لگائیں تو وہ کوئی عمل عمل کر کے کہتی تھی ہاں اس کو لگا دیں اس کو نہ لگائیں بری کاروائی یہ تھی کہ اس کے پیچھے بھی کوئی روحانیت نہیں تھی نیٹ ورک تھا اور وہ نیٹ ورک وہ تھا جو بڑے ایک سازشی ذہن کی پیداوار ہو سکتی ہے وہ نیٹ ورک تھا کہ کس طرح عمران خان صاحب کو شادی کے جال میں پسایا گیا یا جیسے بھی جال میں پسایا گیا نکاح عدد کے دوران کرایا گیا اور وجہ یہ تھی کہ سکیم اس طرح کی خان صاحب کے بتائی جائے کہ یہ روحانی معاملہ ہے اور روحانی معاملہ ہے اس لیے یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ تھوڑی سی مجبوری جو ہے اس کو بھی بودر کرنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا شریعت کو بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا پڑے گا ورنہ آپ وزیراعظم نہیں بنے گے اور پھر جب وہ ہو گیا تو پھر وہ بات لیک کروائی گئی عمر چیما صاحب کے ذریعے احسن گجر صاحب نے کروائی کیوں نیٹ ورک کہ وہ نیٹ ورک پہلے سے موجود تھا اور عمران خان صاحب کو گھیرا گیا تھا اب عمران خان صاحب کو بے قصور اگر کسی نے کہنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ بے قصور ہیں لیکن میں پھر وہیں پر آتا ہوں یہ ہم پھر بات ڈسکس کر لیں گے کہ خان صاحب کا قصور تھا یا بشرا بی بی کا تھا لیکن جن لوگوں کے ارمان سارے کے سارے لٹ گئے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی نے ریاست کے اوپر کیپچر کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے عمران خان صاحب ڈلیور نہیں کر سکے اس وجہ سے پروجیکٹ عمران خان کا بڑا غرق ہوا وہ سارے خواب کے پاکستان کو بیس تیس سال جو ہے وہ ان دو پلٹیکل پارٹیوں کے بغیر چلانا ہے اور پھر جناب پاکستان کے اندر سے ہم نے ایک خاص سسٹم جو ہے وہ اٹھاروی ترمیم ختم کر کے پتہ نہیں جو جو کچھ بھی صدارتی نظام لانا ہے جو بھی منصوبے تھے جو بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہوئے بشرا بی بی کی بے جا مداخت کی وجہ سے یا بشرا بی بی کے اثر و نفوس کی وجہ سے یا بشرا بی بی کے کیپچر کی وجہ سے اب اس میں تھا کہ جی کہ وہ انعام صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ توفے منگوائے جاتے تھے اور ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ جو توفے دینے آ رہا ہے وہ کون ہے گاڑی کا نمبر ہوتا تھا اور توفوں میں کیا تھا تصاویر بناتے تھے ریکارڈ کے لیے لیکن پھر وہ آپ نے سن لیا سمجھ لیا دیکھ لیا جو وہ آڈیو لیک ہو گئی تھی انعام صاحب کی اور بشرا بی بی کی تو بہت زیادہ کرپشن والے معاملات اور اس کرپشن میں یعنی کہ بشرا بی بی کا جو ذاتی جھنڈا تھا اس نے پاکستان کی ریاست کے منصب داروں کے خواب چکنا چور کیے ہیں یہ میں صرف کیس یہ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے جو انفرمیشن کے بنیاد کے اوپر میں کر رہا ہوں پھر باقی وہ باتیں انہوں نے کہیں وہ آپ نے سنی ہے کہ جی کہ کس طرح کر کے یہ نیٹورکی تھا ان کا کہ عثمان بزدار کو گسایا گیا جہانگیر ترین کو فارق کیا گیا جہانگیر ترین کو عمران حان صاحب سے بھی دور کیا گیا کیوں دور کیا گیا کہ جہانگیر ترین کی ان کی پارٹی کے اندر ایک خاص حصیت تھی مقام تھا ان کی صحت تھی ان کی بات کا وزن تھا تو عمران حان صاحب کیا پوری پارٹی جو تھی وہ ان کی شخصیت کے دباؤ میں تھی تو لہٰذا پنجاب کے اندر خصوصا جو بیورکریسی تھی وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مانتی نہیں تھی اگر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیورکریسی نہیں مانے گی اور ڈکٹیشن لے گی جہانگیر ترین سے تو حکومت اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر ترین کی ہوگی بشرا بی بی کی نہیں چلے گی بشرا بی بی کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر رہوانی وہ ہلا بازی کر کے اور جواز تراش کر کے جو تھے جہانگیر ترین صاحب ان کو دور کیا گیا عمران خان صاحب سے اور پھر آن چودری کا بھی یہی قصہ تھا آن چودری بیسیکلی پرانا واردہ تھیا پرانا بھیدی اور اس لیے جہانگیر ترین کی تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی نا جی تو آن چودری تو بشرا بی بی کو پوتنوں سے جانتا ہے یعنی کہ بشرا بی بی جب روحانیت میں یا ان کی جو روحانی ایک تاثر تھا ان کی شخصیت کا وہ جب تک نہیں پھیلا تھا یا نہیں پھیلایا گیا تھا اس سے پہلے جب اللہ معاف کرے میں نہیں کہتا یہ بات زبان زدہ عام ہے کہ بشرا بی بی کا جو رول تھا وہ ایک عام عورت سے زیادہ کا تھا وہ جو سوشل ایکٹیو ہوتی ہے خاتون وہ اس ٹائب کی خاتون تھی تو آن چودری صاحب جو ہیں ان کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے تھے کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی ایک شادی نور بی بی سے بھی ہوئی تھی اور نور بی بی جو ہے نور سمتنگ نور ہی ان کا نام تھا تو وہ بشرا بی بی کی موت کے دین میں سے تھی یوں کہنے آپ تو اس طرح کے معاملات ہیں تو آن چودری کو کی فراغت کی وجہ تو بیسیکلی یہ بنی کہ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ جانتے تھے وہ کیا کہتے ہیں too much knowing is very bad انگریزی بولتی عمران صاحب نے سر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے اس کا ایک طرح سے ایک ہلکیہ سا تصدیق شدہ کردار کہ جو عمران خان صاحب کا جس نے پتھا بٹھایا اور عمران خان صاحب اب نہیں شاید شاید اب نہیں کیونکہ تین چار ہفتے سے اب شاید پانچ و ہفتہ شروع ہو گیا کہ ان کی بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی اور ملاقات کا طریقہ وہی ہے کہ جو ملنا چاہتا ہے وہ لکھے بیجتا ہے جیل انتظامیہ مطلبہ جو قیدی ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ صاحبان آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ ملنا چاہے ملتا نہیں ملنا چاہتا نہیں ملتا تو بشرا بی بی یاد خود نہیں جا رہی کہ وہ ان کے اوپر کام ہو چکا ہے لیکن جو بھی ہے یا پھر عمران خان صاحب ان سے ملنا نہیں چاہتے لیکن ان کے وکلا ان کی بہنیں وہ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ بشرا بی بی سے ذرا دور رہے ہیں اور ان کے وکلا نے کہا ہے کہ یہ باتیں پھر نکل آتی ہیں نا باہر کہ ساری چیزیں بشرا بی بی کے ساتھ شیئر کرنے والی نہیں ہوتی تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو چکا ہوا ہے اور یہ فاصلہ جو ہے یہ کب اس کا بمپ ہٹے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ بشرا بی بی آنے والے دنوں میں آپ کو عمران خان صاحب کے خلاف کسی سم کی کوئی گواہی دیتی ہوئی نظر آئیں گی اور یہ بھی خیال کرنے والے سوچ رہے ہیں کہ شاید بشرا بی بی کو وہ مارجن نہ مل سکے جو وہ تصور کر رہی ہیں کیونکہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ابھی سسٹم کے اندر اہمیت رکھتے ہیں یا ان کی صحیح ہے کہ جو پراجیکٹ عمران خان تھا اس کا بیڑا غر بشرا بی بی نے کیا تھا ان کی وجہ سے ہوا تھا اس لئے ان کو کوئی معافی نہیں ہے تو نہ خان صاحب کو معافی ہے نہ بشرا بی بی کو معافی ہے باقی بیکھی جائے گی جو ہوئے گا فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ